اسلام علیکم ایمیور ہوست ایڈوگیت سیٹھی چانسیز آف سی ایس ایس اور پی ایس کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے ایج فور سی ایس ایس اور پی ایس سی ایس ایس اور پی ایس دونوں کے لیے ایج ریکوائرمنٹ ١ونٹی ونڈی ون ٹو ثرٹی ہے اگر آپ اکیس سے تیس سال تک ہیں تو آپ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں سی ایس ایس کے حوالے سے بات کروں تو سی ایس ایس میں ریجیکشن کینڈیٹ کی لسٹ اپلوڈ کی جاتی ہے ایف بی ایس ایسی ویب سائٹ پر جس میں بہت سے ایسے سٹورنٹس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جو تیس سے ایک دن بھی اوپر ہوتے ہیں اگر آپ تیس سال سے ایک دن بھی اوپر ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ایج ریلیکسیشن بھی سٹورنٹس کے لیے کینڈیٹس کے لیے اویلیبل ہوتی ہے لیکن یہ ان کے لیے ہوتی ہے جو گورمنٹس سرونٹ ہوتے ہیں جو آلڈی کسی سروس میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو آلڈی کہیں سرونٹ ہوتے ہیں وہ اگر سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دپارٹمنٹ کا این ایسی لے کر اس کو جمع کروا کر اپنے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں سی ایس ایس کی ریجیکشن لسٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ چاہیں تو ایف پی ایس کی پرانی ریجیکشن لسٹ نکال کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے کینیڈیٹس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جن کی تیس سال ایک دن عمر تھی اور وہ ریجیکٹ ہو چکے تھے اگر آپ کے پاس ایک چانس ہے اور آپ کی ایج تھرٹی ہے تو آپ کا وہ چانس زائے ہو جائے گا آپ اپیئر نہیں ہو سکتے چند بätzen کی ڈیس کم کی دیگر�을 رہے کیونک مرشگوچٹ کے لیے موسیقی